چاغری بیگ کی وفات کے بعد سلطان طغرل بیگ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور چار سال بعد سلجوکیوں کا پہلا سلطان اس دنیا پانی سے رکھ ست ہوا سلطان طغرل کی وفات کے بعد مسئلہ کھڑا ہوا کہ سلجوکی سلطنت کو کون سنبھالے گا اور نئی اُبھرتی سلطنت کا سلطان کون بنے گا سلطان طغرل کی کوئی اولاد نہ تھی جبکہ چاغری بیگ کے تین بیٹے تھے علپ ارسلان، سلیمان اور قاوٹ بیگ سلیمان علپ ارسلان کا سوتیلہ بھائی تھا جبکہ علپ ارسلان کی سوتیلی ماں نے چاغری بیگ کی وفات کے بعد سلطان طغرل سے شادی کر لی سلطان طغرل علپ ارسلان کو بے حد پسند کرتے تھے اور علپ ارسلان سے ان کی محبت سب کے سامنے تھی اس کی وجہ علپ ارسلان کی قابلیت اور ذہانت تھی جو طغرل بیگ کے دور میں کھل کر سامنے آ چکی تھی سلطان طغرل علپ ارسلان ہی کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے مگر علپ ارسلان کی سوتیلی ماں نے سلطان طغرل پہ دباؤ ڈالا کہ وہ سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کر دیں علپ ارسلان کی سوتیلی ماں اور سلجو کی کچھ عمرہ کے دباؤ میں آ کر سلطان طغرل نے اپنا جانشین سلیمان کو مقرر کر دیا سلطان طغرل کی وفات کے بعد سلیمان اور اس کی ماں نے تخت پر قبضہ کر لیا علپ ارسلان اس وقت مرب شہر میں تھا جب سلطان طغرل کی وفات ہوئی جبکہ سلجو کیوں کو دار الحکومت نیشہ پور تھا جہاں سلیمان موجود تھا اور اس نے تخت پر قبضہ کر لیا اس کی پیچھے امید الملک کندوری کی بھی سازش تھی اس نے بھی سلیمان کا ساتھ دیا اور سلیمان کو تخت نشین کروا کر رے شہر میں اس کے نام کا خطبہ جاری کر دیا اس سے سلجو کی سلطنہ تقسیم ہو گئی اور اس میں اختلافات پھیل گئے سلجو کی بعض عمرہ علپ ارسلان کی حامی تھے وہ جانتے تھے کہ سلیمان سلطانی کی قابل نہیں اور سلطان بننا علپ ارسلان کا حق ہے اسی لیے انہوں نے بھی علپ ارسلان کی نام کا خطبہ جاری کروا دیا جس سے سلطنت میں بغاوت پھیل گئی اور سلطنت میں مختلف رائے پھیل گئی اختلافات پھیلتا گیا کوئی سلیمان کو جبکہ کوئی علپ ارسلان کو سلطان مانگ رہا تھا اس کے پیچھے امید الملک کندوری کا قصور تھا اگر وہ سلیمان کی نام کا خطبہ جائی نہ کرتا تو شاید یہ اختلافات نہ پھیلتے یہ اختلافات ابھی سلیمان اور علپ ارسلان کی درمیان تھا کہ خطلان کے والی کوتال مش جو کہ علپ ارسلان کا چچا اور سلطان تغرل بیگ کا چچا زاد بھائی تھا اس نے بھی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اسی کے ساتھ ہی وہ ایک بڑا لشکر رے کر رے شہ پر حملہ آور ہو گیا دوسری طرف حیرات کے والی موسیٰ بیگو نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا موسیٰ بیگو چاہتا تھا کہ کم از کم حیرات تک کے علاقے کی بادشاہت اس کے حصے میں آ جائے اس طرح سلجو کی چار بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ وہ تھا جو علپ ارسلان کے ساتھ مرو میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہ علپ ارسلان کو سلطان دیکھنا چاہتا تھا دوسرا وہ جو سلیمان کی حمایت کر رہا تھا اور نیشہ پور میں تھا تیسرا کتال مش کے حق میں تھا جبکہ چوتھا حیرات کے والی موسیٰ بیگو کی حمایت میں تھا یہ بہت ہی نازک موقع تھا اس موقع پہ سلطان علپ ارسلان نے بڑا دانش مندانہ قدم اٹھایا اس نے سلیمان اور سلطنت کے کئی وزیر امید الملک کو فراموش کر دیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چچا کتال مش بن اسرائیل کا مقابلہ کرے گا جو رے شہر کا رخ کر رہا تھا سلطان کے اس فیصلے سے نہ صرف سارے عمرہ نے تفاق کیا بلکہ سلطان علپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوکی اور اس کے وزیر نظام الملک توسی نے بھی سلطان کے فیصلے کو سراہا یہ بہت تھی نازک وقت تھا لیکن علپ ارسلان بھی بڑا باہمت فرما بردار تھا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان حالات کو دیکھتے ہی ہمت ہار بیٹھتا لیکن علپ ارسلان نے ہمت نہ ہاری اور وہ کتال مش کی طرف بڑھا کتال مش اپنے لشکر کو لے کر اس شارعہ پر سفر کر رہا تھا جو دامغان سے ہوتے ہوئی ریشر کی طرف جاتی ہے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ علپ ارسلان نے اپنے لشکر کو روک دیا وہاں اس نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور اپنی روانگی سے پہلے اس نے جو مقبر پھیلائے تھے وہاں اس کے وہ مقبر اس کے پاس لوٹے انہوں نے سلطان کو اطلاع دی کہ کتال مش نے اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے لوا میں پڑا کیا ہوا ہے اور وہ دو دن میں اپنے لشکر کو آرام دینے اور سستانے کے بعد دوبیرہ رہشر کی طرف بڑھے گا سلطان عرب ارسلان نے اس موقع پہ اپنے سالاروں کو جمع کیا اور ان سے ایک تجویز شیئر کی سلطان نے کہا میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں لڑائی اور ٹکراؤ سے بچتے رہیں اگر دونوں لشکر ٹکراتے ہیں تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا میں چاہتا ہوں کہ کتال مش جو علاقے چنے میں قاسد بھیجوا کر وہ علاقے اس کے حوالے کر دوں اور اس طرح ہم جنگ سے بچ جائیں گے اس کے بعد میں موسیٰ بیگو کی طرف جاؤں اور پھر سلیمان کا کام تمام کروں سب سالاروں نے سلطان عرب ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجو کی اور نظام الملک توسی سے مشورہ کیا جس پر نظام الملک توسی نے کہا سلطان محترم جو پیشکش آپ نے کی ہے اس پر سب نے غور کیا اور سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے علپ ارسلان نے اپنے عمرہ سے مشورہ کرنے کے بعد قاسد کتال مش کی طرف بھیجوا دیئے مورخین کے مطابق ان قاسدوں کی تعداد دو تھی کتال مش بن اسرائیل نے اپنے بتیجے سلطان علپ ارسلان کا پیغام پڑھ کر بڑی بیزاری بڑے غصے کا اظہار کیا پھر ان قاسدوں کو مخاطب کر کے کہا میں علپ ارسلان کا بھتیجہ نہیں ہوں میں اس کا چچا ہوں وہ میرا بھتیجہ ہے وہ کس اصول کے تحت مجھے پیشکش کر رہا ہے کہ میں کسی علاقے کی طرف اشارہ کروں تو وہ مجھے حاکم کر دے گا بلکہ یہ ایک پیغام تو مجھے اس کی طرف بھیجوانا چاہیے تھا سلطان تغرول میرا چچا زاد بھائی تھا اس کے مرنے کے بعد اور کسی کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہنے کے بعد قتال مشک کچھ دیر رکا پھر ان قاسدوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے اور غزب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا پہلے یہ کہو کہ علپ ارسلان کہاں ہے اور اس نے کہاں قیام کر رکھا ہے اس پر دونوں قاسدوں نے جستجو بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی وہ گویا قتال مشکی نادانی اور اس کی ہماکت پہ مسکرا رہے تھے اس لیے کہ وہ لشکر لے کر لڑنے کے لیے علپ ارسلان کی طرف کوچھ کر رہا تھا اور اسے یہ خبر تک نہ تھی کہ علپ ارسلان کہاں قیام کیے ہوئے ہے پھر ان دونوں میں سے ایک نے قتال مشک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسرائیل کے محترم بیٹے آپ نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے نوا میں قیام کیا ہوا ہے اور جس شہرہ پر سفر کر رہے ہیں آپ کا رخ رے کی جانب ہے اس شہرہ کے کنارے علپ ارسلان بھی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہیں اس نے یہ خط آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ سلہ جوئی کا کوئی راستہ نکل سکے جب کال سلو کی یہ بات قتال مشک نے سنی تو وہ مزید غصہ ہوا اس نے کہا کہ علپ ارسلان اگر چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور سلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو علاقہ کہے گا میں اس کے حوالے کر دوں گا جبکہ بادشاہت میرا حق ہے قتال مشک کے جواب پر قاسد دوبارہ سلطان علپ ارسلان کی طرف پہنچے جب وہ قاسد سلطان علپ ارسلان کی طرف پہنچے تو سلطان کو اپنے چچا قتال مشک کا جواب سن کر بڑی مایوسی اور حیرت ہوئی قتال مشک نے اسے پندرہ دن کی مولت دے تھی لیکن سلطان نے اس مولت کو پسے پشت دال دیا اور جب قاسد پہنچے تھوڑی دیر بعد سلطان علپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا اور آئین دامغان کے قریب جا کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا کچھ ہی وقت میں قتال مشک یہ سوچ رہا تھا کہ علپ ارسلان اسے گفتگو کی دعوت دے گا مگر علپ ارسلان نے ایسا نہ کیا اور علپ ارسلان کی لشکر نے صفے ٹھیک کرنا شروع کر دیں قتال مشک یہ دیکھ کر حیران ہوا پھر ینگ کا میدان سچ گیا اور مسلمانوں کی ایسی ہولناک جنگ ہوئی جس کی مثالیں ملنا مشکل ہیں اس جنگ میں دامغان کے جنگ میں مسلمان مسلمان کے خلاف تھا ایک دوسرے سے سلجوکی لڑ رہے تھے آخر کار سلطان علپ ارسلان نے اپنے چچازاد قتال مشک کو شکست دی اور قتال مشک کو گرفتار کر لیا گیا اس جنگ میں قتال مشک بہت سے سالانوں نے سلطان علپ ارسلان سے رحم کی بھیق مانگی جو سلطان نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں دے دی اور بعد میں وہ سلطان علپ ارسلان کے ساتھ مل گئے جنگ ختم ہونے کے بعد قتال مشک کو علپ ارسلان کے سامنے لیا گیا علپ ارسلان اپنے چچا کو دیکھ کر بہت ہی افسردہ ہوا اور اسے دکھ ہوا کہ اس کی پیشکش کو ٹھکرایا اور قتال مشک آج اس کے سامنے ایک قیدی کی طور پر موجود ہے علپ ارسلان نے قتال مشک کو قتل کرنے کے بعد اپنے وزیر نظام الملک توسی کو کہا کہ میرے چچا کی تدفین کا انتظام کیا جائے تدفین کے بعد علپ ارسلان کچھ دن دامغان ٹھہرا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سلیمان کا مقابلہ کرنے کے لیے دار الحکومت کی طرف کا کوچ کرے گا نظام الملک توسی اور ملک شاہ نے بھی علپ ارسلان کو سلیمان کا مقابلہ کرنے کا کہا علپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ رے شہر کی جانب بڑھا جب رے شہر میں سلیمان کی پاس یہ خبر پہنچی تو سلیمان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی سلیمان شدید پریشان ہوا سلیمان اور سلطنت کے باقی عمرہ بھی علپ ارسلان کی وجہ سے شدید پریشان ہو گئے جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ علپ ارسلان اور قتال مشک کے درمیان ایک بڑا مارکہ ہوا ہے جس میں قتال مش مارا گیا ہے جبکہ علپ ارسلان نے اسے ہالناک شکست دی ہے تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی اب سلیمان کے پاس کوئی جاستہ نہ تھا سلیمان کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ علپ ارسلان کی پاز عمرہ اطاعت کر چکے ہیں جبکہ چاغری بیگ کے تیسرے بیٹے کاؤرد بیگ بھی علپ ارسلان کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے سلیمان اب بہت ہی پریشان تھا اس کے ساتھ ہی سلطنت کے وزیر امید الملک بھی پریشان تھا کہ علپ ارسلان اسے بھی اس بات کی ضرور صدا دے گا کہ آیا اس نے سلیمان کی تخت نشینی میں مدد کیوں کی اور کیسے اس نے سلطان تغرل کے حکم کی خلاف ورزی کی سلیمان نے فوراں سلطنت کے وزیروں اور مشیروں کا اجلاس طلب کیا جب اجلاس ہوا تو ایک مشیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ علپ ارسلان کتال مشک کو شکست دے کر آ رہا ہے میرا مشورہ ہے کہ ہمیں علپ ارسلان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمیں پاش پاش کر دے گا جس پر سلیمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا پھر سلیمان نے تمام مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس مشیر کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اس کی باتیں میرے دل پہ لگی ہیں اب جیسے ہی میرا بھائی علپ ارسلان یہاں پہنچے گا میں خود اس کا استقبال کروں گا اور اس کے حق میں دس بردہ ہو جاؤں گا اس سلیمے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو میں اس کی اعتراض کی کوئی پرواہ نہ کرتا یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلیمان نے علپ ارسلان سے ٹکرانے کا ارادہ ختم کر دیا دوسری جانب جب فاتحانہ انداز میں علپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ ریش شہر میں داخل ہوا تو سلیمان کو معذول کر کے وہ تمام سلجو کی سلطنت کا بلا شرکت غیر فرما و روا بن گیا علپ ارسلان نے سلطان بننے کے بعد پہلا قدم جو کیا وہ سلطان تغرول کے وزیر امید الملک کندوری کوئی سزا تھی سلطان نے کندوری کو اپنے حضور طلب کیا اور اس کے بعد اسے سلیمان کو تخت نشین کرانے کی سازش میں گرفتار کر کے نظر بند کیا اور بعد میں اس کا خاتمہ کرا دیا سلطان نے امید الملک کندوری کے جگہ اپنے خاص دوست اور استاد نظام الملک توسی کو سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کر دیا یہی نظام الملک توسی تھے جو سلجو کی سلطنت کے آگے چل کے بہت ہی عظیم وزیر اعظم بنے آج بھی دنیا کی سیاست میں نظام الملک توسی کے خیالات کو ایک اہم جگہ دی جاتی ہے سلطان بننے کے بعد حال پرسلان کے لیے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ سلجو کی سلطنت کے ہمسائے آرمینیا اور گرجستان کے حکمران بکرات نے مسلمانوں پہ ظلم ستمڈھانا شروع کر دیئے بکرات نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کیے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیا جب اس نے دیکھا کہ سلجو کی آپس میں تخت کے لیے لڑھے ہیں تو اس نے اس موقع کو گوایا نہیں اور مسلمان علاقوں پر قبضہ کر دیا مگر جیسے ہی الف ارسلان سلطان بنے تو وہ لشکر کے ساتھ بکرات کی طرف گئے الف ارسلان نے آرمینیا کا مشہور دریا آرس عبور کیا اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اس کے بعد سلطان الف ارسلان نے اپنا آدھا لشکر اپنے بیٹے ملک شاہ سلجو کی اور نظام الملک توسی کے حوالے کیا اور انہیں انجاز شہر کی طرف روانہ کیا انجاز کی نصرانیوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان خود نہیں آ رہا بلکہ اپنے بیٹے اور نظام الملک کے ساتھ اپنا ایک لشکر کا حصہ دے کر ان کے مقابلے کیلئے بھیج رہا ہے تو وہ خوش ہوئی اور مطمئن ہو گئے کہ اب وہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے کیونکہ اب مسلمانوں کا لشکر تقسیم ہو چکا تھا کچھ اسے سلطان الف ارسلان کے پاس تھے اور باقی ملک شاہ کے پاس مگر ملک شاہ سلجو کی اور نظام الملک توسی نے ایسا مقابلہ کیا کہ نصرانیوں کو عبرتناک شکست ہوئی مسلمان مجاہدوں نے توفانی حملے کرتے ہوئے نصرانیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جو سامنے کی طرف سے ان کے دائیں بائیں پھیل کر ان کا گیراو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ملک شاہ سلجو کی اس موہم میں کامیاب ہوا سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اس موہم کے بعد سلطان الف ارسلان کی طرف واپس آئے اور لشکر دوبارہ سے الف ارسلان میں شامل ہو گیا اب الف ارسلان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ نصرانیوں کے علاقے آرمینیا پر حملہ آور ہونے کی پیش قدمی کی آرمینیا کے لشکریوں نے کئی مقامات پر الف ارسلان کی رہ روکنے کی کوشش کی لیکن ہر مقام پر سلطان نے انہیں بدترین شکست دی اسی طرح سلطان دشمن کے علاقے سے بہت سے شہر اور قلعے اپنے سامنے سر نگون کرتا چلا گیا سلطان جب آرمینیا کے راستے میں پہنچا تو اسے دوسرا بڑا شہر آعال جسے پکارا جاتا تھا اس سے گزرنا پڑا مورخین کے مطابق اس شہر کے اردگرد نہ صرف دوری فصیل تھی بلکہ وہ دو جانب سے دریا سے محفوظ تھا اور باقی دو جانب بلند کوہستانی سلسل سے گھیرا ہوا تھا اس بنا پر آرمینیا کے حکمران اس شہر کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھی سلطان نے دریائے آرس کو عبور کرنے کے بعد شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان کا یہ محاصرہ سخت سے سخت ہوتا گیا اور اندر موجود لوگوں پر کہت کا دور شروع ہو گیا انہوں نے اپنا قاسد سلطان کی پاس بھیجا اور اسے یہ کہا کہ وہ اپنا سارا لشکر نہ شہر میں داخل کرے بلکہ لشکر کا ایک حصہ شہر میں داخل کر دے اور ہم اس حصے کے حوالے یہ شہر کر دیں گے الفرسلان نے اس پر شکر قبول کیا اور اپنا آدھا لشکر شہر میں داخل کر دیا مگر نصرانیوں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اس لشکر پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا اس کے باوجود بھی الفرسلان پیچھے نہ ہٹا اور سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ محاصرہ جاری رکھے گا اب نصرانیوں نے ایک اور مکاری کا مظاہرہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لشکر جب نماز پر رہا ہوگا تو اس پر اس وقت حملہ کر کے انہیں شکست دی جائے گی اور ایسا ہی ہوا مسلمان لشکر جب نماز کیلئے کھڑا ہوا تو نصرانیوں نے ان پر حملہ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے سلطان نے بڑے اتمنان سے اپنی نماز مکمل کی نمازی شہید ہو رہے تھے جب سلطان آل پہ اسلان نے نماز مکمل کی تو گھوڑے پر سوار ہوا جب سلطان کو لشکریوں نے گھوڑے پر دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ مسلمانوں کا لشکر اتنے خوفناک انداز میں دشمن پر حملہ آور ہوا کہ دشمن بھاگ نکلا حملہ آور حیسائیوں کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے پہلے کی طرح شہر میں محسور ہو جائیں گے اور سلطان نے جب جوابی کاروائی کرتے ہوئے ان کا قتل عام کیا تو وہ بھاگ کر شہر میں داخل ہوئے لیکن ان کی بدقسمتی کہ سلطان بھی ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا اس طرح شہر میں ایک بار پھر گھومسان کا رنگ پڑا جو کہ اندر کے عیسائی لشکر تھا اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کا حملہ انہیں شہر سے نکال باہر کرے لیکن انہیں ناکامی ہوئی سلطان نے دشمن کو پورے لشکر کو ختم کر دیا اور اس کے بعد شہر کے اندرون غدداروں کو تلاش کیا جنہوں نے سلطان کے لشکر پر نماز کی حالت میں حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی ان سب کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس طرح سلطان علپ ارسلان نے یہ شہر فتح کیا اس کے بعد علپ ارسلان نے آرمینیا میں پیش قدمی جاری رکھی اور بہت سے شہروں کو فتح کر لیا یہ شہر بہت ہی اہمیت کے حامل تھے ان شہروں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مالی طور پر بھی بہت ہی اہم شہر تھے ایک روز سلطان علپ ارسلان ریل شہر میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فریادی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا وہ انتہائی خستہ حالت میں تھا اور اپنے لباس اور اپنی ظاہری حالت سے انتہائی غریب اور ضرورت مند لگتا تھا اسے جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان تھوڑی دیر تک بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مخاطب ہوا کہ تم میرے پاس نالش اور شکایت لے کر آئے ہو کہو کس کے خلاف تمہیں شکایت ہے کیا کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے کسی نے تمہارے ساتھ زادت کی ہے یا کسی نے تمہارا مال تم سے چھینہ ہے بولو کیا مسئلہ ہے اس پر وہ بڑا کچھ دیر دائیں بائیں دیکھتا رہا پھر اس کے چہرے پر خوف تھا سیما سیما مو سے کچھ نہیں نکل رہا تھا سلطان اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پگل سا گیا تھا اپنی جگہ سے اٹھا آگے بڑھا اور اس بڑے کے پاس گیا اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی ڈھارس پر تسلی کے لیے کہنے لگا کہو تمہارے ساتھ کس نے زیادت کی ہے تمہاری حالت سے مجھے لگتا ہے کہ تم سے زیادت کی کرنے والا میری سلطنت کا کوئی کارندہ ہے جس سے تم ڈر رہے ہو خوف زدہ ہو رہے ہو اور جو کہنا چاہتے ہو وہ کہن نہیں پا رہے سلطان کے ان تسلی امیز اور ہمدردارانہ الفاظ پر وہ بڑا رویا آنکھوں سے آسو بے نکلے تھے اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان الپرسلان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور آنسووں کے کترے سلطان کی داڑی پر گرنے لگے پھر انتہائی غضبناک حالت میں سلطان نے اس بوڑے دہاتی سے مخاطب کیا تم فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو اگر تم سے کسی نے زیادتی کی ہے تو بلا جھچک کہو زیادتی کرنے والا اگر خود میں الپرسلان ہوا تو قسم خدا کی میں اپنے آپ کو بھی وہی سزا دوں گا جس کا میں حقدار ہوں زیادتی کرنے والا اگر میرا کوئی بیٹا میرا کوئی سالار میرا کوئی امیر ہے تو یاد رکھنا کہ وہ بھی سزا سے بچ نہیں پائے گا بوڑا جب خاموش رہا تب سلطان نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے بوڑے نے اسبات میں گردن ہلائی پھر سلطان کے ایک غلام خاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس غلام نے میرے ساتھ اور میرے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کی یہاں تک کہ میری پگڑی مجھ سے چھین لی ان الفاظ پر سلطان الف ارسلان ایسے غزبناک ہوئے کہ کھا جانے والے انداز میں اپنے غلام کی طرف دیکھا اور جب اس غلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا پھر اس بوڑے کے سامنے سلطان نے مجرم کو پکڑ کر وہیں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو سریعام سولی پہ لٹکا دیا تاکہ اس کے خاص ملازموں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ سے کوئی بھی ریایہ کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے سلطان الف ارسلان کے اس پیسلے پر جہاں ایک فریادی کو انصاف ملا اور غریب کسان کی حوصلہ افضائی ہوئی وہاں الف ارسلان کے کارندوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے اگر انہوں نے ریایہ کے ساتھ تھوڑی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی کو بھی سلطان الف ارسلان ماف نہیں کریں گے یہی الف ارسلان کا انصاف تھا جو اسے آدھے دنیا کی سلطنت تک لے گیا اور یہی انصاف جب تک سلجو کی سلطنت میں قائم رہا سلجو کی دنیا کی سوپر پاور رہے سلطان الف ارسلان کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ سلطان الف ارسلان نے اپنے پندرہ ہزار سواروں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ازربائی جان کا رخ کیا ازربائی جان جانے کا مقصد سلطان کا یہ تھا کہ وہاں کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے کر اپنی مرضی کی مطابق چلا سکے سلطان الف ارسلان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی تھے اور سلطان نے ازربائی جان کے شہر خوی کے قریب ایک نوہ میں پڑاؤ ڈالا سلطان کے پڑاؤ کے دوران ہی سلطان کو ایک ہال ناغ خبر ملی کہ سلطان الف ارسلان کو خبر ملی کہ بازنتینی شہنشاہ رومانوس دیوجانس مسلمانوں کے علاقوں پر اپنے چھے لاکھ کے لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے رومانوس کبھی رومیوں کا ایک سالار ہوا کرتا تھا مگر جب سے رومیوں کی ملکہ ایوڈوکیا بنی تھی تو رومانوس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد رومانوس بازنتینی شہنشاہ بن گیا بازنتینی تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کی سوچ تھی کہ وہ مسلمانوں کو سبق سکھائے مسلمان اس وقت تک بازنتینیوں پر حملے کر کے بہت سے علاقے ان سے لے چکے تھی رومانوس چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے انتقام لے اور وہ علاقے واپس لے اور یہی اس کا فیصلہ بھی تھا اسی وجہ سے اس نے چھے لاکھ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا اس لشکر میں فوجیوں کے علاوہ فوجیوں کے علاوہ جنگل کاٹنے والے راستوں کو ہموار کرنے والے فسیلوں پر نقب لگانے والوں کی تعداد بھی لگ بھگ ایک لاکھ کے قریب تھی رومانوس کے لشکر میں نہ صرف یورپ کے مختلف ملکوں کے لشکر شامل تھے بلکہ ہزاروں آرمینی، روسی، گرجستانی اور چرکسی جنگجوبی مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے جذبے سے سشار ہو کر حرکت میں آ گئے تھے کیسر روم کے آزمودہکار لشکریوں کے پاس نہایت آل درجے کا اسلحہ تھا اور ان کے پاس بڑی بڑی منجنیکیں تھیں ایک ایسی بڑی منجنیک اور دیو حقل منجنیکیں تھیں کہ ہر منجنیک میں آٹھ آٹھ درجے تھے اور ہر درجے میں ایک سو پچاس آڈمی بیٹھ سکتے تھے جس زمانے میں رومانوس نے مسلمانوں کے علاقوں پر حبل کیے الف ارسلان اس وقت ازربائی جان میں تھا اور وہاں انتظامی امور سنبھالے ہوا تھا اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ تھے الف ارسلان نے رومانوس کی یلغار دیکھتے ہوئے بیٹھنے کی بجائے فوراں رومانوس پر حملے کا فیصلہ کیا اس کا جوش اور اس کی شجاعت اور بڑھ گئی الف ارسلان کے پاس اس وقت چھوٹا سا لشکر تھا کیونکہ باقی لشکر اس کے دار الحکومت رے شہر میں تھا اگر وہ ازربائی جان سے رے جاتا اور وہاں تیادی کر کر دیو جانس کی طرف نکلتا تو دیر ہو جاتی اور دیو جانس رومانوس مسلمانوں کے علاقوں میں کافی آگے بڑھ جاتا جن حالات میں سلطان نے ازربائی جان میں قیام کیا اس وقت کسی طرف سے اسے کمک بھی نہیں مل سکتی تھی لیکن ایسے موقع پر پیٹ پھیرنے اور پیچھے ہٹ جانے کو الف ارسلان جوان مردوں کے آئین کے خلاق سمجھتا تھا چنانچہ اس نے اپنے اہل و آیال کو نظام الملک توسی کے حمرہ تبریز کی طرف روانہ کر دیا اور خود اللہ پر توقتل رکھتے ہوئے رومانوس کے مقابلے کے لیے ملازگرد کی طرف گیا مورخین کے مطابق الف ارسلان کے پاس اس وقت چھوٹا سلش کر تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے ایک جوشیلہ خطاب کیا اور انہیں یہ بات بھی باور کرا دی کہ اگر الف ارسلان کو اس جنگ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ سلجو کی تخت نشین ہوگا سلطان الف ارسلان نے حملے سے پہلے رومانوس کو سلح کا پیغام بھجوایا اور اسے کہا کہ ہزاروں بے گناہوں کا خون اس جنگ میں بلا وجہ جائے گا جس پر رومانوس نے اس کو سلطان کی کمزوری سمجھا اور بڑے متقبرانہ انداز میں سلطان سے کہا کہ اگر وہ بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہتا تو اپنا دارالحکومت میرے حوالے کر دے اس کے بعد سلطان نے جنگ کا فیصلہ کر لیا مگر جنگ ایک روز کے لیے ملتوی کر دی گئی اور یہ جنگ اگلے روز جمعے کے روز لڑنے کا فیصلہ کیا گیا جس روز مسلمانوں کی دعائیں علپ ارسلان کے ساتھ تھیں 26 اگست 171 یہ جمعے کا دن تھا اور ملازگرت کا میدان تھا سلطان علپ ارسلان نے اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ جمعے کی نماز پڑی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کر کے سلطان خوب روئے کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ گویا ایسے معلوم ہونے لگا جیسے سلطان نے چہرے پر خاک مل لی ہو اس موقع پر سلطان نے شاہی لباس اتار کر کفن زیب تن کیا اپنے لشکر کے سامنے آیا اور لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا بہادرو میں جانتا ہوں کہ دلیری تمہارا ذاتی جوہر ہے اور جس کے اظہار کا موقع تم اپنے رب سے چاہتے ہو اے ایمان والوں میں تمہاری زندگی کو تمہاری موت پر ترجیح دیتا ہوں اور میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو واللہ تمہاری وفاداری اور جاننساری اور شک و شبہ سے بالاتر ہے لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے میں تم لوگوں کو آج اس کی کھلی اجازت دیتا ہوں ساری بادشاہی ختم ہو چکی میری حیثیت اسلام کے ایک ادنا سپاہی سے زیادہ نہیں ہے سلطان علف ارسلان کی تقریر سن کر مجاہدین پر رکت تاری ہو گئی اور سب نے یک زبان ہو کر بتایا کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان نے کفن پہن رکھا تھا سلطان اچانک گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین کی ننگی پیٹ پر سجدہ ریز ہو گیا اور کچھ دیر سجدے میں گڑ گڑا کر خدا تعالی سے دعا مانگتا رہا اس موقع پر لشکر پر عجیب سی رکت تاری تھی اس کے بعد سب نے سلطان سمیت ایک بار پھر نہایت خوشو اور انکساری سے اللہ تعالی سے توفیق اور نصرت طلب کی اس کے بعد سلطان اٹھا گھوڑے پر سوار ہوا اور برک و توفان کی طرح اس نے اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں پر حملہ کر دیا اس طرح مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر کا رومیوں کے لاکھوں کے لشکر پر مشتمل لشکر پر مقابلہ ہوا اور ایک ہالناک جنگ ہوئی مشہور انگریز موارک لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان نے تیر اپنے ترک تیراندازوں سے زبردست کام لیا اور وہ ہلال کی شکل میں اپنی جگہ پر قائم رہے اور رومیوں پر ایسی سرعت اور چاک بازی سے تیر برسائے کہ ان کی پچھلی صفوں پر آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ پا پائیں اور اگلی صفوں پر جو آزمودہ جنگ جو تھے اس پر مسلمانوں کے پی در پی توفانی حملوں کی وجہ سے درہم برہم ہو گئی تھی اس موقع پر کیسر روم دیو جانس نے ایک اور غلطی کی وقت کا تقاضی تھا کہ وہ اپنے پسپہ ہوتے لشکر کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا لیکن اس نے آرام کرنے اور سستانے کے لیے اپنے خیمے کا رکھ کیا جو ہی لشکریوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور شاہی علم بھی پیچھے ہٹا لیا گیا ہے تو اس کی ہمت جواب دے گئی وہ لشکر پسپہ ہونا شروع ہوا اور اس طرح اپنے چھوٹے اور مختصر لشکر کے ساتھ سلطان الف ارسلان نے دشمن کے چھے لاکھ سے زائد کے لشکر کو بدترین شکست دی اور رومن بھاگ کھڑے ہوئے گوکیسر روم دیوجانس رومیوں کا بادشاہ بننے کے بعد رومیوں کا ایک جرنیل اور سالار تھا لیکن یہاں اس کی سالاری سلطان الف ارسلان کے سامنے ناکام ہو چکی تھی یہ جنگ کیونکہ ملازگرد شہر کے نزدیک ہوئی اسے جنگ ملازگرد کا نام اسی وجہ سے دیا جاتا ہے اس وقت میں ملازگرد کو منذکرت کہتے تھے لیکن آج اس شہر کو ملازگرد کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کی عظیم جنگوں میں شمار کیا گیا کیونکہ اس جنگ میں سلطان الف ارسلان کے ہاتھوں رومیوں کی عظیم و شان سلطنت کی حیبت اور دب دبے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا اور اس شیائے کچک دروازہ مسلمانوں پر کھول دیا گیا تھا اس لڑائی میں اس قدر رومی مسلمانوں کے ہاتھوں مرے اور گرفتار ہوئے کہ مورخین ان کی تعداد بتانے سے بھی کاثر ہیں یہاں تک کہ رومیوں کا شہنشاہ دیولجانس رومانوس بھی جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا بلازگرد کے جنگ کے اگلے روز رومی شہنشاہ رومانوس کو سلطان الف ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر خود مغربی مسننفین اور مورخین لکھتے ہیں کہ الف ارسلان نے نہایت ہی امدہ سلوک رومی شہنشاہ کے ساتھ کیا اس کی تعریف مسلمانوں کے خلاف تاثب اور دشمنی رکھنے والے بھی کرتے ہیں یہاں تک بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک امدہ مثال تھی جب رومانوس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنی نشید سے اٹھ کر چند قدم آگے بڑھا کر نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا نہایت عزت و اعترام کے ساتھ اسے اپنے پاس پیٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا سات دن تک لگتار سلطان نے میدان جنگ کے اندر اپنے رشکر کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منایا اس دوران سلطان نے اپنے خیمہ گامے رومانوس کے لیے ایک نہایت ہی امدہ خیمے کا احتمام کیا جہاں اسے اور اس کے گرفتار ہونے والے سالاروں کو رکھا جاتا تھا سلطان ہر روز ان کے پاس جاتا اور ان کے احوال پرسی کرتا تھا کہتے ہیں کہ سلطان نے آٹھویں روز رومانوس دیوجانس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اب تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو جواب میں رومانوس کہنے لگا اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر ڈالیں گے اگر متقبر ہیں تو ملک میں میری گرفتاری کی تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے مجھے زندان میں ڈال دیں گے اور اگر آپ فیاض ہیں تو سخی ہیں تو مجھے اپنی صفت سے کام لیتے ہوئے تاوان دے کر جنگ سے معاف فرما دیں گے اس کے بعد سلطان علپ ارسلان مسکرائے اور اس نے رومانوس سے یہی سوال کیا کہ جس طرح تم گرفتار ہوئے ہو اگر میں اس طرح گرفتار ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے دیوجانس کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ وہ بدترین سلوک کرتا جو میرے بس میں ہوتا کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس جواب کو سن کر سلطان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا اب مجھے تیری ذہنیت کا علم ہو گیا ہے کیوں نہ میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کروں سلطان کا یہ جواب سن کر دیوجانس کامپ اٹھا اور بڑی آجزی سے کہنے لگا میں اپنی ذہنیت اور فسادیت کا پھل تو پا چکا ہوں پھر سلطان اس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے حقیقت میں تو اس قابل ہے کہ تجھے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے جنگ سے پہلے میں نے تجھے سلوک کا پیغام بیجا لیکن تو نے اسے رد کر دیا اب سلوک کو رد کرنے کا نتیجہ دیکھ دیوجانس میں دین حق کا پیروکار ہوں اور اسلام سلامتی اور امن کا پیامبر ہے جو سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا اس موقع پر کیسرے روم اور سلطان الپرسلان کے ساتھ گفتگو کے دوران پچاس سال کے لیے چند شرائط کے تحت ایک صلح کا معایدہ ہو گیا ان شرائط میں تین بڑی اہم شرائط تھی پہلی شرط یہ تھی کہ دیوجانس پہلے پندرہ لاکھ دینار تعوان جنگ ادا کرے گا اور اس کے بعد ہر سال تین لاکھ ساٹھ ہزار دینار سرخ سلطان کو خراج ادا کیا کرے گا دوسری سرٹ یہ تھی کہ دیوجانس سلطان الپرسلان کو وقت پر عسکری مدد بھی فرہم کرے گا اور تیسری ہے کہ جنگ کے دوران جس قدر لشکری قیدی ہوئے وہ رہا کر دیے جائیں گے اس معاہدے کے بعد رومانوس کو سلطان نے جانے کی اجازت دی کہتے ہیں کہ رخصت کے وقت کیسر روم رومانوس نے بغداد کی طرف جھک کر تین بار سلام کیا گویا اس طرح وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا دوسری جانب جب قسطنطنیہ میں رومانوس کی شکست کی خبر پہنچے تو وہاں کے پادریوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومانوس سے ناراض ہیں اسی لیے یہ شخص اس قابل ہی نہیں رہا کہ بادشاہ رہے چنانچہ رومانوس کی سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا اور رومانوس کی جگہ ایک شخص مکائل کو رومیوں کا اپنا شہنشاہ بنا لیا جب اپنے علاقوں کے قریب رومانوس پہنچا تو اس انقلاب کی خبر رومانوس کو ہوئی وہ بڑا مایوس ہوا اس موقع پر اس کے پاس دو لاکھ دینار اور ایک سونے کی تشت کے علاوہ نوے ہزار دینار کی مالیت کے ہیرے جوہرات تھے وہ سب اس نے الپرسلان کی طرح روانہ کر دیئے اور اسے اس انقلاب کی خبر بھی دی رومانوس کی اس اطاعت سے سلطان الپرسلان بڑا خوش ہوا اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ایک بار پھر رومانوس کو اس کی حکومت دلائے گا لیکن اس دوران رومانوس بدقسمتیوں سے باغیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور پھر رومانوس دیوجانس کو باغیوں نے قتل کر دیا اس جنگ کے بعد دو اہم باقیات ہوئے وہ یہ کہ خلیفہ خلیفہ بغداد قائم بالمارولہ نے اپنے بیٹے کے لیے سلطان کی بیٹی سفری خادون کا رشتہ مانگا جو سلطان نے قبول کر لیا اس طرح خلیفہ بغداد کے ساتھ سلطان کا رشتہ قائم ہو گیا دوسرا یہ کہ شام کے ایک حصے کے والی نے سلطان الپرسلان کے خلاف بغاوت کر دی تھی اس کی سرکوبی کے لیے سلطان نے اپنے وزیر نظام الملک توسی اور اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوکی کو روانہ کیا جنہوں نے باغی والی اور اس کے ساتھیوں کو بدترین شکست دی اور بغاوت کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ملازگرد کے میدان پر رومیوں کو شکست دینے کے بعد اور اپنی سلطنت میں امن و آمان قائم کرنے کے بعد سلطان الپرسلان نے ارادہ کیا کہ وہ ترکستان پر حملہ آور ہوگا جو بہت پہلے سے سلطان الپرسلان کی خواہش تھی کہ شمال کے علاقوں کو فتح کرتا اور چین کا رخ کرتا لیکن جب سلطان کو فراغت ملی تب اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ اپنی اس موہم پر سلطان روانہ ہوا دریائے جیہوں پر سلطان نے کشتیوں کا پل بنوایا اور بیس پچیس دن کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے دریائے جیہوں کو عبور کر کے فربز کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا یہاں ایک ایسا ہالناک واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف یہ کہ سلطان الف ارسلان کی اس زبردست موہم کو اندورہ کر دیا بلکہ وہ اس عالم فانی سے بھی کوچھ کر گیا ہوا یوں کہ سلطان الف ارسلان کے لشکر نے جب دریائے جیہوں کو عبور کیا تو وہاں جوزم نام کا ایک قلعہ تھا اور اس قلعے کا حاکم ایک شخص یوسف فارزمی تھا اس نے سوچا کہ سلطان الف ارسلان دریائے جیہوں کو عبور کرنے کے بعد شمال اور مشرق کے علاقوں کا رخ کرے گا تو ان علاقوں میں جس قدر حکمران ہیں ان سب کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا اور دور تک الف ارسلان کی حکمرانی ہو جائے گی اور وہ بھی ایک حاکم کی حیثیت سے سبق دوش کر دیا جائے گا لہٰذا اس نے سلطان الف ارسلان کی اس موہم کو نقصان پہنچانے کے لیے الف ارسلان کے لشکر کے خلاف ایک طرح کی چھاپا مار جنگ شروع کر دی اور لشکر کو کچھ نقصان بھی پہنچایا جس پر یوسف خوارزمی کے خلاف سلطان بڑا برہم ہوا آخر سلطان اس یوسف خوارزمی پر حملہ آور ہو ہی گیا یوسف خوارزمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا غسیلہ بڑا جگجو ندر اور دلیر تھا لیکن جب وہ سلطان کے لشکر سے ٹکرایا تو بدترین شکست اس کا مقدر بنی وہ گرفتار ہوا اور اسے سلطان الف ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب یوسف خوارزمی کو سلطان الف ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو الف ارسلان اس پر بہت ناراض ہوا اور اسے ملامت کی جو کام یوسف خوارزمی کر چکا تھا جس پر یوسف خوارزمی نے سلطان کے لیے توہین آمیز الفاظ کے استعمال کیا تو سلطان نے حکم دیا کہ ایک سلیب پر اسے لٹکا دیا جائے جس پر یوسف خوارزمی نے مزید سلطان کو غصہ دلایا تو سلطان الف ارسلان اپنے تخت سے نیچے اترے اور گر پڑے جس پر یوسف خوارزمی نے ایک خفیہ خنجر جو اس نے چھپایا ہوا تھا وہ نکال کر سلطان الف ارسلان کی پیٹھ میں مارا جس کی وجہ سے سلطان الف ارسلان شدید زخمی ہوئے اور اس کے بعد وہیں پر سلطان الف ارسلان شہید ہو گئے مورخین لکھتے ہیں کہ یوسف خوارزمی کو فوراں قتل کر دیا گیا تھا سلطان الف ارسلان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ سلجو کی تخت نشین ہوا الف ارسلان نے ملک شاہ کو اپنی زندگی ہی میں جانشین مقرر کر دیا تھا یہاں تک کہ الف ارسلان نے ملک شاہ کو جانشین بنانے کے بعد سارے شائع خاندان سے اس کی اطاعت کا حل بھی لیا تھا کیونکہ الف ارسلان جانتا تھا کہ کس طرح تخت کے لیے خاندان میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی ہولی کھیلی جاتی ہے کیونکہ الف ارسلان خود بھی اسی طریقے سے جنگ کے ذریعے ہی سلطان بنا تھا تغرل بیگ کی وفات کے بعد الف ارسلان سلطان بنے اور تقریبا سات سال اور کچھ ماہ تک وہ سلجو کی سلطنت کے سلطان رہے الف ارسلان نے اپنے وزیراعظم نظام الملک توسی کو ایک اہم وسیعت کی اور اسے کہا کہ وہ ملک شاہ سلجو کی کی اطاعت کرے اور اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے ملک شاہ کو بھی اس نے یہی وسیعت کی کہ وہ نظام الملک کے ساتھ اچھا سلوک کرے ارسلان ایک نہایت بہادر نڈر اور فیاض جنرل تھا جس نے سلجو کی سلطنت کو بہت ترقی دی اسے کے ساتھ ہی ہماری یہ سیریز بھی آج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آپ نے آج اس سیریز کی آخری قسط ملاحظہ کی امید ہے آپ کو سلجو کی کہانی کی یہ سیریز پرسند آئی ہوگی اس کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس سیریز میں بتائی گئی چیزیں ہم نے اسلم راہی صاحب کے ناول الف ارسلان سے لی ہے جبکہ اس قسط کا کچھ مواد ہم نے ابن کسیر کی تفسیر سے بھی لیا ہے امید ہے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو مزید ایسی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ